مجھے تک میں میوزیم کے سب سے قیمتی زمان لینے آنگا آپ کا پیارا چور آرسن لیوپین لیوپین یہاں کا سب سے قیمتی خزانہ وہ اس بوہیمین ڈانسنگ کارک کو یا اس مہان فوٹو کو جو تین نمبر ایکسیبیشن روم میں ہے یعنی ڈیبلز فوٹ مساج کو کس کو لے کر جائے گا وہ تین نمبر کے ایکسیبیشن روم میں ہے چل دی چھاؤ اگلوں سے وہ بچ کر چانے نا بوئی تم بچ نہیں سکتے کون ہے میں ہوں مہا جاسوس نو بیدا رکو رک جاؤ رکو کہاں جا رہے ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارے نو بیدا تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ایک مہان جاسوس بن گئے ہو ارے ہاں جیان کل کی موووی کتنی مسے دار تھی نا ارے ہاں اسی موووی کی بات کر رہے ہو نا جس میں مہان جاسوس کو دکھایا گیا ہے دوستر ایک دم کمال کا مہان جاسوس ہے کچ میں بھی مہان جاسوس بن سکتا دیکھو نو بیدا جاسوس بننے کے لیے دماغ چاہیے اور وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں سمجھے پر نو بیدا تم اس بوددو سے بچے کا رول بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہو وہ بالکل تمہاری طرح تھا لگتا ہے میں نے بہت سارے دولنگیس کھا لیے دیکھر آ گیا دوریمون دوریمون کہاں ہو تم دوریمون یہ یہاں پر کیا پڑا ہے دی اور ایکس نو بیدا مو مجھے بلا رہی ہے اب کیا کرو نو بیدا جی مو میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے جب بھی گھر آیا کرو تو پیر اور ہاتھ دونوں دھولیا کرو کیوں کہا تھا نا تم نے دھولیا میں وہی کرنے جا رہا تھا مو چلو ٹھیک ہے مجھے لگا تم بھول گئے ہو مات کرو مجھے کتکتی ہا رہی ہے مجھے کتکتی ہا رہی ہے چھوڑو نا میری پیاری پیاری پیار لے گیا کوئی میری پیاری پیار لے گیا نو بیدا سب کھا ہوں گیشت میوزیوم کا رہی ہے اپنے دل میں دیکھو تو تم کو بھی ہمیشہ دکھائی دے گی دکھائی دے گی ایک ایسی دنیا جہاں ہو سپنے پورے کہیں تو ہوگی ہیلکوپنا آسمان میں اڑکے چائیں گے ہم کہیں بھی او چاہے دور کتنا ہی آؤ دل کے دروازے کھول کے پالے ہر خوشی ہر خوشی جب ہم بڑی ہو جائیں گے تو کیا یہ سب پوچھائیں گے تب بھی ہم سب سوچیں گے کہ پھر سے ہم بچ بچ چی شا لا 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 آؤ ہم گائے ہاتھ پکڑ کے ہم مرتے جائے پیار کی خوشی ہم پاندیں گے سب سے آگے ہمارا دوست ہے ڈوریمان مینے اسے دیکھا تھا اس کا ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے میری بیل لے لی میں اسے چوڑوں گا نہیں وہ ہاتھ بھوشیس آیا ہوگا ڈوریمان وہ مجھے نہیں پتا شاید تم سہی کہہ رہے ہو لیکن اس بیل کو آخر اس نے کیوں چھوڑی گیا تمہیں وہ معمولی سے بیل لگتی ہے کیا میری بیل بہت خاص ہے سمجھتام تم نے ہی تو کہا تھا ٹوٹ گئی اور اس سے ایک کام نہیں ہوتا تو تم اس کا کیا کروگے ڈوریمان یہ بہت سال پہلے ہی اسے ٹھیک کروا دیا تھا جب میں بائیسویں صدی میں گیا تھا تب میں نے اسے بلکل ٹھیک کروا دیا تھا اگر تم نئی بیل خریدتے ہو تو وہ سستی پڑے گی اور اگر تم اسے ٹھیک کرواتے ہو تو تمہیں پانچ کنا پیسے دینے پڑیں گے کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ پرانے نزائن کی ہے اچھا ہوگا کہ تمہیں ایک نئی بیل خرید لوں یہ بیل میرے لیے بہت خاص ہے پیس اسے ٹھیک کر دیجئے چاہے اسے ٹھیک کرنے میں کتنے بھی بیسے لگے سچ میں ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنی ہی پسند ہے تو لیکن اس بیل میں ایسی کیا خاص بات ہے وہ دراصل بات یہ ہے کی مجھ سے مت پوچھو دوسروں کے لیے وہ بیل اتنی خاص نہیں ہے لیکن میرے لیے وہ بہت خاص ہے مجھے اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا اچھا تو چھیک ہے ہم تمہارے لیے نئی بیل لے کر آئیں گے ڈوریمان کہا ایک نئی بیل چینج کلوز کامیرہ چلو حضر حضر چھیک ہے ذرا مسکر آ کے دکھاؤ اور یہ تو کرسمس بیل ہے یہ تو بہت ہی پرانے زمانے کی بیل ہے نو بتاؤ دوسری بیل ہاں یہ بڑیا ہے مزاق کرنے ہو کیوں ٹھیک ہے تو یہ لے لو یہ تو ایک بنانا ہے یہ کیسا رہے گا نہیں پوچھو تو اچھا ہے یہ تو کمال ہے کمال میں ہی بیکار ہے الیزبیت کالر چاہے کچھ پہ ہوتا ہے یہ میری بیل نہیں ہے مجھے میری بیل جائیے ابھی کے ابھی مجھے میری بیل کہیں سے بھی لا کر دو مجھے نہیں بتاؤ ارے ڈوریمون تم ایک بلی کی طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہو ہاں یاد آیا ڈوریمون کیا تمہارے پاس کوئی گیجٹ ہے جو مجھے مہان جاسوس بنا سکے کیا کہا ویٹس بائی سیٹ ارے وہاں یہ تو کمال کا ہے بلکل ویسا جیسے میں نے موی میں دیکھا تھا پتہ ہے کوئی بھی سے پہنک گریب مہان جاسوس بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے مہان جاسوسو بیто آگیا ہیں کھککوییییییییییییییییییییییییی ک lleva موسیقا 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 اس سے لے کر جو گیاجٹ اب تک بنے ہیں اس سب کے ساتھ تمہارا مطلب تمہاری بیل ہمیں یہاں پر ملے گی ڈوریمان اگر یہ ہنٹ لینز خراب نہیں ہے تو میری بیل ضرور وہی پر ہوگی ہو سکتا ہے ڈوریمی وہاں پر گئی ہو ابھی اس سے فون کر کے پوچھتا ہوں بھائیا تمہیں اس بیل کو ڈھوننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں دیپارٹمنٹل سٹور سے تمہارے لے نئی بیل لے آنگی نہیں نہیں بالکل نہیں مجھے میری ہی بیل واپس چاہیے میری بیل آخر اس بیل میں اتنا خاص کیا ہے مجھ سے مت پوچھو بس اتنا جان لو کہ مجھے میری بیل ہی چاہیے ٹھیک ہے نہیں پوچھتی ویسے آج کل تم بہت عجیب لگ رہے ہو بھائیا یہ کیا ڈوریمی یہ تو ایک نیمبو ہے دیکھو یہ ہے نیوٹا لیکن یہ مجھے بہت مشکل سے ملا ہے میں تمہیں یہ آسانی سے نہیں دوں گی اچھا ٹھیک ہے اگلی بار میں تمہارے لیے دس میلن بریٹس لے آنگا مجھے بیس چاہیے ٹھیک ہے بیس لے آنگا اب دے بھی دو یہ لو شکریہ ڈوریمی ایک کارڈ سے پاس لوگوں کے انٹری ہو سکتی ہے ایسا ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ چل سکتی ہو ارے نہیں نہیں مجھے سیل میں میلن بریٹس کھانی ہے چلو شیزوکا کو بلاتے ہیں ڈوریمان چلو جبی سے اینیوے ڈور نکالا شیزوکا ارے نوبیتا یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے یہ بھلا کون سا سٹائل ہے کیا سچ میں ایسا ہوا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں تمہاری مدد ضرور کرنی چاہیے کیوں ہے نا سنیو ہاں چلو میوزیوم چلتے ہیں اور تمہاری بیل واپس لے کر آتے ہیں مجھے تو لگتا ہے تم سٹھ میوزیوم گھومنے آنا چاہتے ہو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے مجھے تو پھر ٹھیک ہے یہ بہت ہی سندر ہے سنو ڈوریمان سنو ڈوریمی دیکھو ڈوریمان کو کیا ہو گیا ہے وہ عجیم سی حرکتے کا رہا ہے کیونکہ وہ دیرے دیرے جنگلی بللی بنتا جا رہا ہے یہ حرکتے وہ اسی وجہ سے کر رہا کیا کہا جنگلی بللی؟ اگر ہماری بل کھو جائے تو ہم جنگلی بللی کی طرح کو دھنے لگتے ہیں کیا سچ میں ہے؟ کوئی بھی نئی بل لگانے سے بھائیا بلکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن انہیں اپنے پرانے بل ہی چاہیے ہمیں جلب سے جلد ان کی بل دوننی ہوگی نوبیتا ہاں وہ بل دوننی ہوگی نوبیتا تم کیا کر رہے ہو چلو اب جلدی سے اندر آ جاؤ سمجھے ہاں ہاں آتا ہوں تیلاز بجائے ہم ہائپر سپیس میں جانے والے ہیں آرے یہ کیا یہ کھکا نہ کو سکتا ہے دوستو چپ چپ پیٹے رہو اپنا کھیا رکھنا میری پہلے پیٹ من بھولنا بھائیا سب لوگ رویا آگی طرف دیکھیں آہہ آہ 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 آئے واہ یہ فدر 22 سنچوری ہے بہت دڑیا اور مجھ سے ملیے ایک مہوس اور موقعائی آپ کے سامنے ہیں تیغ coincVID تعچ threw ou اینگلت میوزیم آرے واہ کتنا شاندار ہیں آپ کا اس تیغ discord سلام ہے اس تیغ پر دنیا کے سب سے مہان دیگانک رہ دے ہیں اس سویپ پر وہ مشینیں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی یہاں کے ریگانے دن رات میند کرتے ہیں اور نئے نئے گیاجٹس بناتے ہیں ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے بنائے گیاجٹس سے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کرتے ہیں دوریمون یہ کیا کر رہے ہیں کروچ دیریکٹر سر آپ تم چاہاں رہے ہو تمہارا کام ہے یہاں آنے والے لوگوں کو یہ میوزیم دکھانا کیا تم بھول گئے نہیں لیکن میں تو باس آپ جانتے ہیں دیریکٹر سر میں نے ایک نئے گیاجٹ کا عوش کار کیا ہے تم نے پھر سے وہ عجیب گیاجٹ بنانے شروع کر دی ہے اس بار میں نے بہت اچھی چیز بنائی ہے میں پورے وشواس کے ساتھ آپ کو یہ دکھا بھی سکتا ہوں لیجیے پیش ہے کورو ککو کورو ککو اگر آپ ان جوتوں کو پہن کر اڑو کہتے ہیں تو آپ آسمان میں اڑنے لگیں گے پلیز پہنیے ناظر اوہ اب برو بولیے تو ٹھیک ہے اڑو کوروes کورو 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 لگی تولیح موسیقی 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 اور ایک بہت بڑی چوری کی تھی اور پتہ ہے لائٹہ اس نے بگ لائٹ بھی چوری ہو گئی ہے وہ ایک بہت ہی شاتر چور ہے جب وہ چوری کرنے آیا تو اس نے ایک کے بعد ایک ہر ایک سیکیورٹی گارڈ کو مار کر بھاگا دیا اس نے ایک ایک کر کے ہر تالے کو کھول دیا اور اس کا کوئی پال بھی بھاگا نہیں کر پایا لیکن اس نے بگ لائٹ چوری کیوں کی بہتا ہے دیکھو ہم بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ابھی پوچھتا چاری ہے ارے بگ لائٹ اور بیل ان کا بھلا آپس میں کیا لینا دینا ہو سکتا ہے دراصل بہات ہی ہے کہ ہمیں ہنٹ لین سے پتہ چلا کہ ہماری بیل یہاں پر ہے اچھا تو یہ بات ہے اگر کچھ کر بڑ ہوتی تو سیکیورٹی سسٹم فوراں ایکٹیو ہو جاتا ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں آپ لوگ اتنی دور سے یہاں آئے ہیں تو پلیز میوزیوم کو ضرور دیکھئے میں جا کر بیل کے بارے میں پوچھتا ہوں گروت ان لوگوں کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے سار گیجٹ میوزیوم میں آپ کا سواگت ہے یہ بہت 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 ہے یہ ہے ایٹرینز ہال آپ کے سامنے ایک بہت بڑا گیجٹ ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا اینیویر ڈور ہے کیا کہا یہ سب سے پہلا اینیویر ڈور ہے ارے یہ تو کافی اچھا ہے یہ ہے کچھ خاص دروازی ان کی مدد سے آپ اپنی من پسند جگہ پر جا سکتے ہیں یہ تو بہت بڑا ہے سنو یہ انسان کون ہے اوہ یہ وہی انسان ہے جنہوں نے اینیویر ڈور کا عوشکار کیا تھا یہ بہت ہی کابل اور مشہور بے گیانک کی مورتی ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر ہٹمن ارے اور تمہارا نام ہے کوروت ہٹمن کیوں میں نے ٹھیک آنا ہاں تم نے ٹھیک کہا ڈاکٹر ہٹمن میرے دادا جی تھے تمہارے دادا جی اتنے مہان بیگانک تھے پھر بھی اتنے عجیب عجیب گاجیٹ بنایا کرتے تھے ایسا کیوں سچ میں بہت بھی عجیب گاجیٹ میرا خزا کھا توڑاو ایک دن میں ایسا مہان گاجیٹ بناوں گا جو اس میوزیم میں لگے گا اور تم دیکھنے ہی رہے جاؤ گے سبجی ایسا کبھی نہیں ہونے والا تھا ایسا ضرور ہوگا ایسا ضرور ہوگا ایسا ضرور ہوگا چھوڑاو نورے والا شاید میری پاکٹ میں کوش آ گیا ارے نہیں اچھا پتاؤ آخر یہ ہے کیا یہ کمیونکیٹر ہے یہ میوزیم بہت ہی بڑا ہے پچھلے دنوں کچھ لوگ یہاں پر گھومنے آئے تھے لیکن ان میں سے دو لوگ میوزیم میں کھو گئے کیا کہا کھو گئے اگر اس میوزیم میں تم کہیں کھو گئے اور تمہارے پاس سے کمیونکیٹر نہیں ہے تو تمہیں کوئی نہیں ڈون پائے گا اب میں تمہیں اس کمیونکیٹر کا کمال رکھاتا ہوں اس سے تم آسانی سے دیکھ سکتے ہو کی تم کہاں پر ہو اچھا تو میں اورنج میں ہوں میں اور شیزو کا یلو گرین میں اور بائٹ مطلب تم ہاں یہ میں ہی ہوں تم نے صحیح کہا سروازہ کھل گیا ہے جل ڈی آؤ میری لے دکھو میں آ رہا ہوں سروازہ کھل گیا ہے یہ ہے روپوت ہوس یہاں پر ہٹ نرہ کے روپوت موجود ہے ارے کتنا بڑا روپوت ہے کنٹو ٹرکانک روپوت ہے چلو آکے چلے چلو چلے دیکھو یہ ہے لکڑھارے والا تعلق ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم نے کون سا کےکڑا پھیکا یہ چھوٹا والا کےکڑا تلاب میں پھیکا یا پھر تم نے یہ بڑا والا کےکڑا تلاب میں پھیکا چھوٹا والا تم نے بلکل صحیح کہا تو تمہارا انام ہے یہ بڑا والا کےکڑا لے لو ارے باہ کوئی بچاو یہ تو ویلکم کیاٹ ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ اچانک ہم کہاں پر آگئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں تم اپنے آپ کو کوپی روپوٹ سے کوپی کر سکتے ہو اور خود کے ساتھ کھیل سکتے ہو ارے ادھر دیکھو ہم بلکل ایک جیسے ہیں نا یہ دیکھو میرا بھی ایک چڑوا ہے لگتا ہے تم نے ہانسوم روپوٹ مشین کا پٹن دبا دیا تھا ہانسوم لگ رہے ہو آرے میں تو پہلے سے ہی بہت ہانسوم ہوں دوستو یہ سب چھوڑو اور میری بیل دون دو نو پیتا یہ تو میری بیل کیا ہوا ہے اگر تم کسی اچھی چیز سے کھیلنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو یہ ہے وہ چیز بچوں اس طرح سے بھاگو مت گر چاہوگے یہ تو میری بیل نہیں ہے یہ تو کوئی اور بیل ہے کیا ہم گول فش پکڑ سکتے ہیں گول فش نہیں یہاں تو سپون روپوٹ ہے سچ میں چلا ہاں ہاں یہاں پر ہے سپون روپوٹ یا تو اس کی مدد سے یہ پکڑنا چاہوگے ہاں چھیک ہے چلو دیکھتے ہیں سب سے پہلے مچھلی کون پکڑتا ہے چھیک ہے میں ہی جیتوں گا آہ 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 میں نے پکڑ لی آہ 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 کچھو آہ کچھو آہ کچھو آہ کچھو پڑ چھو آہ میری پوکٹ پہ اگر پہ بھی پہ адیا آہ 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 لگتا ہے یہ بات نہیں آنا چاہتا تم اس کا خیال رکنا سمجھ گئے آہ نہین میں اپنی پوکٹ ٹیسٹ سمال نہیں کر پاؤں گا ہی سنو دوستو زرہ سننا تو چیانو اور سنیو دیکھو وہ کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں گارڈ رو بورٹ کو رکھا جاتا ہے کیا گارڈ رو بورٹ یہ خطرناک رو بورٹ ہوتے ہیں لیکن اب یہ کام نہیں کرتے چلو چلو ہاں یہ دنیا کا سب سے پہلا گارڈ رو بورٹ ہے اچھ یوکیم کی سرکشہ یہی کرتا تھا لیکن اس کے ہمیں بہت شکتی شادی ہوتے تھے اس لیے اس کا استعمال کرنا پر کر دیا گیا تو یہ بات ہے یہ ہمارا لیٹس پیٹرول رو بورٹ ہے صرف یہی ایک ایسا رو بورٹ ہے جو ہمارے گارڈ ایکسیبشن پر رہدہ ہے شاید ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ارے سنیو تم تو ڈر گئے ارے نہیں نہیں میں ڈر نہیں رہا یہ تو بنا ہوا ہے یہ کیا کرے گا دھوڑنا ہے دھوڑنا سلو میں تمہیں اگلی جگہ دکھاتا ہوں سنیو لگتا ہے یہ رو بورٹ ہم سے ڈر گیا چار لوگ آئے ہیں یہ صرف چار لوگ آئے ہیں اگلی جگہ پر جانے سے پہلے یہ کھا لو اری یہ کیا ہے اری تو اس کا مطلب اگلی جگہ ہے ہو گیا ٹھیک ہے تو چلو چلے سب تیار ہو جاؤ اب ہم نیچے کی طرف گریں گے کہاں گریں گے بتایا ہاں 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 یہ بہت اچھا ہے تم نے وہ گولیاں کیوں کی لائی تھیں چلو چلے میں ابھی یہ کرنا چاہتا ہوں ارے تم نے اسے ہلا دیا ارے یہ کیا ہے اس گیجٹ سے پلانٹ جیمت ہو جاتے ہیں اور اپنے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تمہارے سامنے پیش ہے سورج سورج کا جنگ پانچ ہزار ارب سال پہلے ہوا تھا ابھی سورج کا حال کچھ اس پرکار ہے سورج اپنی پوری شکتی سے چمک رہا ہے چھ ارب سال بعد یہ ایک ریڈ جائنٹ بچائے گا یہ تو بہت بڑا ہے یہ کو ہمیں کھا جائے گا ہمیں کھا جائے گا یہ کھا جائے گا یہ کھا جائے گا دانگا جی بولو کیا ہوا آپ نے ٹیبل پر کتنا سامان بکھے رکھا ہے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کھانے اور چائے بینے کے وقت ٹیبل ساف رکھیں ویسے بھی یہ کمرا کتنا چھوٹا ہے مجھے مااف کر دو مجھے مااف کر دو آپ دیکھو اسے ارے واو کتنا ٹیسٹ یہ لگ رہا ہے کیوں ہے نا آج ہم کھائیں گے سوی پٹیٹو کے اس میں بہت اچھے سوی پٹیٹوز ہیں پتہ نہیں کونسی چھے کے اوپر ہے کونسی دیچے یہ ہے ایلیٹھنگھاو اور پتہ ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے گروت کہاں ہے وہ چلا کہاں جاتا ہے وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے ہم ہم وہ کیا بات ہے ہم کورت چاہی کا بات ہے میں نے سویٹ پٹیٹو کیک بھی بنایا ہے ہم میں آرہا ہوں میں نے انتظار کرنا ہم ہم پلیز سب سنیے وہ مجھے باتھروم جانا تھا تب تک آپ سب اس جگہ پر مزے کیجئے ٹھیک ہے جیسے تم کہا ہم ادھر چلتے ہیں ہم یہ تو کوئی لائٹ ہاؤس ہے پر اندر نہیں جا سکتے ارے ہاں لائٹ ہاؤس دراصل اس چھوڑ نے بگ لائٹ کو بھی چھرا لیا تھا میں بہت تھک گیا ہوں ارے تم سب لوگ کون ہو انکل آپ یہاں نہیں آ سکتے یہاں آنا سب کے لئے منا ہے سنو بچے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں میں پولیس کیپٹن ہوں کیا آپ پولیس کیپٹن ہیں ہاں تم نے صحیح کہا میں پولیس کیپٹن ہوں alan یہاں ہاں اس سب ایس آہاں بدلوا لیں گے اس کو کیا کہا تم نے تمہاری بیلٹ ڈیلیس نے چُرائی ہے یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کیا تمہیں پورا یقین ہے یہ بلکھ سچ ہے ہم اس میوزیم میں ڈیلکس چور کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں اس نے میری بیلٹ چُر آ لیا ہے اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو ہماری مدد کیجئے ٹھیک ہے میں اس بارے میں کیا بتاؤں میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کام ڈیلکس کا ہے بھی یا نہیں کیا اصل میں جب میں نے میوزیم کے سٹاف سے پوچھتاچ کی تو مجھے ایک عجیب سی افوہ سننے کو ملی کیا کہا افوہ ہاں دراصل بات یہ ہے کہ اس میوزیم میں ایک بھوت رہتا ہے جو کافی سامان چُراتا رہتا ہے اچھا بتائیے کیا کیا سامان چھوڑے ہوا ہے ایک ٹیشو پیپر اور جو سالڈ میں لنجھ کے لیے لائی تھی چُرائے گئے چیزیں زیادہ مہنگی نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھئے یہ کتنی عجیب بات ہے ہاں ضرور اس چھوڑ میں ہی میرے سویٹ پٹیٹوز بھی چُرائے ہوں گے تو یہ بات ہے تب ہی تو یہاں دودھ اور چینی کبھی بھی خیب ہو جاتے ہیں جب میں یہاں رات کو جھانبین کرنے آیا تھا تو میں نے یہاں بھر ایک آواز سنی تھی نیچر ہاؤس سے پر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں نے دروازہ کھول کر رائے دیکھا پھر لیف دیکھا اور اس پاس سے مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ وہاں کوئی نہیں تھا ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام کی لقص کا ہے بھی یا نہیں لگتا ہے اس میوزیوم میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے بڑی ہی عجیب بات ہے شاید اس میوزیوم کا کوئی نہ کوئی رہ سے ضرور ہے تم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے اگر تم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کروگے تو ڈائریکٹر سے تمہیں ڈاپ دیں گے تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے بھی تھوڑا سا چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے کیا ہوا میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں جنجر کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا تھا کیا کیا کہا ارے کچھ بھی تو نہیں چلو شروع کرتے ہیں چلو کھاتے ہیں ایو واہ تیسٹی ہے صحیح کہا تم کم چیزوں میں بھی بہت سوادش کھانا بنا لیتی ہو ارم تمہارے تو سچ میں کوئی جواب نہیں چلو ارے ماں دیکھو یہ جگہ کتنی بڑی ہے ہے نا چلو سنیو ہاں چل دی کرو میرے پیچھے آ جاؤ مزاے گا ہاں ہاں جیان میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں آرام سے چلو ارے نہیں ارے یہ کیا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پر آرے یہ بڑے نہیں بلکہ ہم لوگ چھوٹے ہو گئے ہیں ٹھیک اب اس کولیو ٹنل مارک ٹو کو چیکنگ کے لئے لے جانا ہے آرے وہ اس ٹنل کو کیا کرنے والے ہیں چلو 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 کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ آئین ہو یا ایلومینیوم ہو کوئی بھی میٹل ہو اس کا پیپیورا میٹل بنا سکتے ہیں یہ کمال کی مشین ہے اس کا کوئی جواب رہی باہ کیا بات ہے اگر ایسا ہوا تو پیس بیور میٹل کی کبھی بھی کبھی نہیں ہوگی اور بہترین گیاجت باتے ہی رہے گے ہاں بالکل اس کے ساتھ ہی میں اور میرا بنایا وہ خاص میٹل بھی مشہور ہو جائیں گے تم دیکھ لینا آپ کا نام تو ایسے بھی مشہور ہے لیکن بے کار کام کے لئے جیہاں سنیوں کہاں ہو فکر مت کرو میں نے انہیں کمیونکیٹر دے دیا ہے اری یہ ہم کہاں آگئے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سبائی کر رہا ہوں میں سبائی کر رہا ہوں میں سبائی کر رہا ہوں سارا کچھ رہ ساپ ہو گیا سارا کچھ رہ ساپ ہو گیا بال بال بچ گئے جیان میرے اوپر سا ہٹے crosses میں آ باب رکھ ہے جیان جلدی یہاں سے никچھ ہوا یہ کچھ ہے یہ کچھ سون نے وہ دیکھے کے ساتھ تم دونوں میری پیل کو کیوں نہیں رون رہے ہو تمہیں کیا ملا ڈوریمون پتہ نہیں پر اندر ضرور کچھ ہے میرا ہاتھ ہس گیا سنو جنجا دودھ ختم ہو گیا ہے ہاں ارے نہیں اب کیا کریں آپ رکھئے میں ابھی لے کر آتے ہوں یہ ہم لوگ کونسی چگہ آ گئے ہیں آہاں بے جا رہی ہوں سنو کوروت تمہارے بیمان نہیں جا چکے ہیں کیا کہاں ارے نہیں وہ سب لوگ الگ الگ جگہ پہنچ گئے ہیں مجھے جانا ہوگا تم یہاں سے نہیں وہاں سے جاؤ وہ کون تھی مجھے تو لگتا ہے وہ ضرور میوزیم کی بھوٹ تھی کیا کہا بھوٹ وہ تو ایک لڑکی تھی سنو وہ آواز کیسی ہے ہے سنیو وہ آدمی جو سوپ میں تھا تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہی مجھے کا بھوٹ ہے بھوٹ وہ شاد فانٹم ڈی لکس چور ہے یا ہو ستا ہے کہ وہ دونوں ہی ہو ڈی لگتا ہے موسیقی موسیقی اس نے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کیا کرے دوریون تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو یہاں باہر کے لوگ نہیں آسکتے اے یہاں تاریکٹر ہے اے آپ لوگ ہیں ہمیں معاف کیجئے گا ہم راستہ بول گئے تھے گروت کہاں چلا گیا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لڑکا جاتا کہاں ہے بیسے ایک بات بتائیے یہ مشین کیا کام کرتی ہے یہ مشین یہ ایک ایسا گیجٹ ہے جو سورج بنا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں سن مینیفیکچرنگ مشین جس سمجھ ڈاکٹر ہارٹمین اینیویر ڈور کا عوشکار کر رہے تھے اسی سمجھ ان کے قابل ساتھی ڈاکٹر پیپیورا اسے بنا رہے تھے لیکن اسے بناتے وقت ڈاکٹر پیپیورا نے ایک بہت بڑی غلطی کر ڈالی جس کا پرنام بہت بھیانک نکلا ڈاکٹر ہارٹمین کیا آپ کوپی پییں گے؟ ڈاکٹر ہارٹمین کیا آپ کوپی پییں گے؟ ڈاکٹر پیوں گا ڈاکٹر پیپیورا اس بڑی غلطی کی وجہ سے ڈاکٹر پیپیورا ڈاکٹر ہارٹمین نے سورج کو اور بڑھنی سے روک دیا لیکن ڈاکٹر پیپیورا کا اس انومونی کے چلتے لائسنس رد کر دیا گیا اور انہیں اس ڈویپ سے نکل جانے کا آدیش دے دیا گیا جس کے بعد انہیں یہ ڈویپ چھوڑ کر جانا پڑا اور جاتے وقت وہ زیادہ اداس دی ڈاکٹر پیپیورا ڈاکٹر پیپیورا ڈاکٹر ہارٹمین نے خاص پتھر ڈھونڈا جو اس آوشکار کے جلتے غلطی سے بن گیا تھا انہوں نے اس پر بہت گھوچ کی اور اس کو اور بہتر بنا کر ایک فل میٹل کا آوشکار کیا انہوں نے اس فل میٹل کی مدد سے ایک کوج بنایا اور اس سن مینیفیکچرنگ مشین کو ہمیشہ کے لیے بلوک کر دیا جس سے اس ڈویپ کو خند رہا ہو سکتا تھا تب سے ڈاکٹر ہارٹمین کے ہر گیجٹ میں فل میٹل ہی ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے وہ سچ میں بے مثال ہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں آہ لگتا ہے مجھے سردی ہو گئی ہے مجھے نہیں لگتا آپ کو سردی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا آپ کو سردی ہوئی ہے بہتو کہیں کہ اچھا کہیں بتاؤ کہ تم اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر کرا چلے گئی تھے ماف کیجے گا مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئے جب بھی میرا دھیان بھٹکتا ہے تم اپنے کام سے بھٹک جاتے ہو آچھا ہوا ہم نکلے آرے جیان آخر تم لوگ مل ہی گئے آرے تم دونوں کو کیا ہوا تم چھوڑتے کیسے ہو گئے ہم اس ٹانل میں چلے گئے تھے تب ہی دو ہم چھوڑتے ہو گئے یہ سب جکر کیا ہے آرے یہ تو آرے آرے کیا ہو گیا آہ 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 کیا تم لوگ کولیور ٹانل میں چلے گئے تھے بدکسمتی سے اس کی روز چیکنگ ہو رہی ہے اچھا مجھے جانا ہوگا اور ہاں میں کچھ وقت تک واپس نہیں آؤں گا سر بگ لائٹ بھی چھوڑی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں میں ابھی سب ٹھیک کر دیتا ہوں آہ 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 لیکن وہ تمہاری پاکٹ میں آیا کیسے آہ تمہاری بیلک ہو گئی تمہاری پاکٹ میں کسی کام کی نہیں رہی تم بیکار ہو ڈوریمون آہ آہ کوئی بات نہیں ڈوریمون آہ آہ میوزیم بند کرنے کا ٹائم ہو گیا آہ لیکن میری بیل مجھے ابھی تک نہیں ملی دیکھو بیسے میں نے تمہاری بیل کے لیے اپنی میوزیم سیکیورٹی سسٹم کو چیک کیا تھا وہ آپ کا ملی کیا وہاں پر بیل کا کوئی سوراک نہیں ملا آرے نہیں لیکن یہ کام ضرور ڈیلکس کا ہی ہے اس نے ضرور کچھ ایسا کیا ہوگا جس سے ہمارا سسٹم اسے پکڑ نہیں پایا میوزیم اب بند ہو چکا ہے پلیز ایسا کیجئے کہ آپ لوگ کل آ جائے گا ہاں ہمیں گھر واپس سرنا چاہیے ہمیں اپنا ہوتک بھی کرنا ہے نای 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 جمکہ میری بیل نہیں پیل جاتی میں واپس نہیں جاؤں گا اگر آپ لوگ اپنے امیتیشن کار کے ساتھ گھر جاتے ہیں تو آپ اسی وقت اپنے گھر پہنچیں گے جس وقت آپ نکلے تھے کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں یایس اس کا مطلب ہوں یہاں موسٹ میں کامی دن گھوم سکتے ہیں میری بیل دوننا کامی ضروری ہے آہ پر میوزیم ہوتیل تو فل ہو چکا ہے سنو گروت پریشانی نہ ہو تو تم ان لوگوں کو اپنے گھر لے جاؤں یا میں تو جنجر کے ساتھ ڈینر کرنے والا تھا تم نے کچھ کہا آرے نہیں نہیں کچھ بھی تو نہیں آرے میرے کرکو ہاں چیا کہا میوزیم کا بھوت ہاں ہم نے دیکھا تھا ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا وہ دروازہ اپنے آپ ہی سامنے آ گیا اور ایک لڑکی دکھائی دی چیا کہا ایک لڑکی پر ہمیں تو سوٹ میں ایک آدمی دکھائی دیا تھا ہاں یہاں کوئی بھوت نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے لگتا ہے تمہیں کوئی غلط پیمی ہو گئی ہے لیکن ہم نے یقین ان اسا دیکھا تھا شاید وہ میوزیم میں کھویا ہوا کوئی مہمان ہو مجھے تو ایسا نہیں لگتا میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں یقین کرو اور جو ہم دونوں نے دیکھا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہو گے سنو جیان اچھا ہوگا کہ ہم نے ڈریکٹر کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں لیکن ایسا کیوں دیکھو ہمیں نہیں پتا کہ کرو تو ہر ڈریکٹر کا کیا رشتہ ہے اگر وہ دونوں دوست نکلے تو ہم مصیبت میں بڑھ جائیں گے ہاں تمہاری یہ بات تو بلکل شہی ہے تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو ارے وہ چھوڑو یہ میوزیم تو بہت ہی رہسمہ ہی ہے ہاں صحیح کا پھر وہ کون تھی تم سب کا میرے گھر میں سواگت ہے ہم جارے ہاں یہ سب کچھ تم نے بنایا ہے کیا ہاں دیکھو تمہیں ایسے گیجٹ دنیا میں اور کہیں نہیں ملیں گے ایک بات بتاؤ کیا تمہارے پاس کچھ ایسا گیجٹ ہے جو ہمیں پہلے جیسا بنا دے ہاں اہاں ویسے دیکھتا ہوں یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ بگ لائٹ ہے ہاں لیکن میں اسے بہتر بنا دیا ہے ہاں یہ کیا یہ کیا ہے اس کی یہی خاصیت ہے کہ لائٹ پڑھنے پر شریف کا کوئی بھی حصہ بڑا ہو جاتا ہے ماف کرنا میں اپ ہی دلوازہ کھولتا ہوں ایسا مت کرو پوپول مجھے کتھ کتھ ہی ہو رہی ہے سنو دیکھو نام مہمان آئے ان سے ملو گی نہیں کیا کتنا پیارا ہے اس کا نام پوپون ہے یہ ہمیشہ خود خود کر میرا پیچھا کرتا ہے تو میں نے اس کا نام پوپون رکھ دیا جب بھی میں بہا جاتا ہوں میں اسے گھر میں مزے سے کھیلنے دیتا ہوں پر کبھی کبھی یہ میرا پیچھا کرتے کرتے میوزیوم تک بھی آ جاتا ہے یہ ہمیشہ میرے ساتھ سہنا جاتا ہے تو کیا اسے بھی تم نے ہی بنایا ہے ہاں آری ماں آری ماں تم تو بہت اچھی گاجر بھی بناتے ہو میں پھر سے نہ کامیاب ہو گیا یہ مجھ سے کیا بن گیا کورت ایک بات بتاؤ کیا یہاں سب کچھ فول میٹل سے بنا ہے ارے نہیں صرف بڑے بڑے ویگیانے کی فول میٹل کا استعمال کر سکتے ہیں میں تو اپنے گیجٹس کے لیے ان کا استعمال نہیں کر سکتا ایک بات بتاؤ وہ کلینر ہے کیا یہ ایک ہائپر کلینر ہے اس کے اندر ایک چھوٹا بلاک ہول ہے جس سے سب ساف ہو جاتا ہے بلاک ہول ارے یہ تو کمال کا ہے ارے نہیں یہ بہت شکتی شانی ہے ارے نہیں یہ کیسے ہو گیا آنکھے یہ بولت اس بٹر میں آیا کیسے مجھے جواب دیجئے آپ اسے ساف نہیں کر سکتے تو میں اسے پھیٹ دیتی ہوں ارے نہیں یہ دو میں در نہیں جا سکتی میں پیپیرا میٹل بنا رہا ہوں تاکہ پوری دنیا کو اپنا کمال دکھا سکوں اور ڈاکٹر ہارٹمن کو بھی پوری دنیا میں میری عزت ہوگی آپ یہ کیا بولے جا رہے ہیں آپ چاہے چوپی کہیں مجھے باتا ہے آپ ڈاکٹر ہارٹمن جنگلی دوست ہیں کیوں میں نے سہی کہا نا بلکل نہیں ہم دونوں دشمن ہیں پک کے دشمن ہیں ہم دونوں سمجھ لو یہ بات کیا کہا تشمن آپ ڈاکٹر ہارٹمن کبھی تشمن ہو ہی نہیں سکتے آپ کچھ بھی نہیں سمجھتی ہو ساری دنیا پس ڈاکٹر ہارٹمن کی تاریف کرتی ہے لیکن جو فول میٹل انہوں نے بنایا وہ سورج کے چلنے سے بنا جو کہ میرا عوشکار تھا اصلیت میں انہیں مجھے شکریہ کہنا چاہیے سب کو میری تاریف کرنی چاہیے مجھے انام دینا چاہیے میرے آگے ساں جگانا چاہیے یہ ہے بی کلاس گرمیٹ ٹیبل کلوت کیا کہا بی کلاس اس سے کیا ہوگا تم اس بی کلاس گرمیٹ کلوت سے جو بھی مانگو کہ تمہیں مل جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں چاول کھانا چاہوں گا چاول آ جاؤ ارے باہ یہ تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے چیک ہے آپ میرے لیے بٹر لے کراؤ جلدی کراؤں ماف کرنا کبھی کبار یہ ڈھنک سے کام نہیں کر پاتا تمہارے کیاجٹ بہت یعجیب سے ہے آنکھے آخر یہ سب کیسے ہوا ہوگا کیا اسے پوپون دکھا لیا؟ ہاں پوپون ایک ایبزوربنگ کا ٹیسٹ گیاجٹ ہے یعنی ایک ایسا گیاجٹ جو ایک چیز کو ایبزورب کر کے اسے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے دراصل میں ایسا گیاجٹ بنانا چاہتا تھا جو چیزوں کو ایبزورب کر کے انہیں ڈبل کر دے لیکن نہ جانے پوپون کیسے بن گیا جو چیزوں کو ایبزورب تو کرتا ہے لیکن خود ہی کھا جاتا ہے ہاں لگتا ہے اس میں تھوڑا صدار کرنے کی ضرورت ہے ارے نہیں مجھے لگ رہا ہے کوئی اور گڑھ بڑھ ہونے والی ہے اب یہ کیا کرنے والا ہے ارے ارے یہ تو میرا بھی کھانا کھا گیا ہے لیکن چاہتا ہے لیکن چاہتا ہے درستان ارے ارے انتہا ہے آجتا ہے لیکن لوگ تب تک کھانا کھئیے گا ہاں مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی بار نوبیتا کے پاس آیا تھا میں ہوں ڈوریمون کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے پتہ ہے ہم فیوچر سے یہاں آئے ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی دادا جی کیا میں دادا جی پتہ ہے آپ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے اس وجہ سے پھوشی میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے لیکن اس کا ایک سلیوشن ہے میں آپ کے لئے لکھر آیا ہوں ڈوریمون جو آپ کے ہر کام میں ہر طرح سے ملک کریں گا تمہارا دھیان آخر کہاں ہے تم کبھی بھی بول نہیں پکڑ پاتے اسے پکڑنا بہت مشکل تھا بہت زیادہ مشکل تم پھولی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے تم پھول میں بھی اچھے نہیں ہو بڑھائی میں بھی اچھے نہیں ہو تم پھول لہا پر واہ ہو نوبیتا سمجھ نہیں آتا کہ میں آنکر تمہاری مدد کیسے کروں مجھے چھوڑ دا ہاں میں کسی گھام میں نہیں ہو تو آنکر کم زوروں مجھے جانے دا جانے دا ڈوریمون آنکر 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 مجھے لگتا ہے ہمیں گھر جانا چاہیے اب میری بیل نہیں ملے گی چلو گھر چلتے ہیں چھوڑو نا نہیں مجھے وہ بیل دون نہیں ہوگی وہ میری وجہ سے ہی گری تھی تمہیں چھوٹی سے چیز کے لیے ایتنی مہنب کیوں کر رہے ہو اگر ہم وقت پر گھر واپس نہیں پہنچے تو مام سے بہت ڈاڈ پڑے گی چلو چلتے ہیں نا نو بیتا اب بس بھی کرو چلو اٹھو چلے دوری مان مجھے ماف کر دو کوئی بات نہیں نو بیتا تم نے اتنی محنت سے اسے ڈھوڑنے کی کوشش کی میری لیے اتنا ہی کافی ہے چلو اب جلدی سے اپنے جوتے پہن لو اور پھر ہم گھر چلتے ہیں میری بیل یہ بیل تو یہی پر تھی اور پھر ہم خوب ہوسے اس دن مجھے پتا چلا آپ کی نو بیتا اور میں کتنے اچھے دوست ہیں بلکل پک کے دوست بات روم وہ چھوٹی سی بات شہد نو بیتا کو بلکل یاد نہیں ہوگی پر مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ہو گیا اب تم ٹھیک ہو نا پوپون اچھا واہ یہ ٹھیک ہو گیا ارے نو بیتا یہ بتاؤ تمہیں سے کب سے ریپیر کر رہے ہو ارے یہ کیا یہ تو صبح ہو گئی کام کرتے کرتے ہو مجھے سمیت کا پتا ہی نہیں چلتا ہاں تمہیں یہ کام کتنا پسند ہے مجھے تم سے جلن ہو رہی ہے میں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس سے کرتے وقت مجھے دنیا کا ہوشی نہ رہے لیکن مجھے کوئی کام آتا ہی نہیں ہے نہ یہ کام آتا ہے نہ وہ کام آتا ہے میں کوئی کام ٹھیک سے کر ہی نہیں پاتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شاید ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا چلا مجھے تو لگا تھا بیل نہیں ملے گی لیکن تم نے امید نہیں چھوڑی نوبیتا تم تو میرے ہی رو ہو سنو نوبیتا میرے پروفیسر کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتا ہو پروفیسر ہاں وہ مجھے گیجٹ بنانا سکھاتے ہیں گروت دیکھو اگر تم گیجٹ بنانا چاہتے ہو تو سب سے ضروری چیز ہے اسے بنانے سے تمہیں خوشی ملنی چاہیے دیکھو اگر تم کامیاب نہیں بھی اوپاتے ہو تو بھی کوئی گبرانے کی بات نہیں کوئی تمہارا مزاک اڑاتا ہے تو اڑانے دو تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ تم کبھی نہ کبھی تو ضرور کامیاب ہوگی سمجھ گئے ہاں میں سمجھ گیا جسے ہار سے ٹڑ نہیں لگتا وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے نوبیتا میں یقین ہے ایک مہار بگیانک بنوں گا ایک دن میرے بنائے گیجٹ اس میوزیوم میں رکھے جائیں گے یہ ضرور ہوگا دیکھ لینا بہت اچھی ایسے ضرور ہوگا کیا سچ میں ہاں اے یہ بھیر کیسی اے آج میوزیوم بند ہے آج چھٹی ہے سنو دوچھے کے راستے سے چلتے ہیں کیا ہیک اور چیتابنی ہاں یہ آج صبح ہی ملا اب کی بار میں ایک بہت ہی خاص گیجٹ لے جاؤں گا آپ کا اپنا فیمٹم ڈی لکس تو دیکھا اس نے کیا کہا بگ لائٹ کی چھوڑی کے وقت اس نے ایسا ہی کہا تھا مستر پولیس کیاپٹن کیا سچ میں اچھلے ہفتے بھی اس نے ایسی طرح کی چیتابنے دی تھی اس میں بھی اس نے لکھا تھا کہ وہ کچھ چھوڑانے والا ہے اور اس نے چھوڑایا بھی لیکن میری بیل کے چھوڑی ہوتے وقت مجھے کوئی چیتابنی نہیں ملی آرہی ہاں وہ چھوڑ نشان چھوڑ کر گیا تھا لیکن یہ آخر ہے کیا پتہ نہیں چلو دیکھتے ہیں پانچ منٹ باگ آپ کی مدد کریں گے ہاں میں ہوں مہا جاسس نو بھی تھا وہ چھوڑ مجھ سے نہیں بچ پائے گا اب یہ لینز کا آوائے گا دیکھتے ہیں جی لینز چھوڑ اپنی اگلی چھوڑی کہاں کرے گا آرہ یہ کیا اگلی چھوڑی ہوگی اینڈنگ ہاؤز میں یہ تو عجیب بات ہے یہ لینز تو نیچر ہاؤز دکھا رہا ہے تو چھوڑی کہاں ہوگی لگتا ہے یہ لینز اب کام نہیں کرتا یہ کیا ٹوری مان کا پیکار گیا جے کیا رہا تم نے ویسے میں سوچ رہا ہوں کی ہم کیوں نہ دونوں ہاؤزز کی سیکیروٹی بڑھا دیں میرے خیال سے یہ ہی ٹھیک رہے گا سب لوگ کونی طرح سے ہموشیار رہے ہیں میں سے یہ بتاؤ یہاں سب کچھ ٹھیک تھاک تو ہے نا جی سر تم دونوں وہاں بر نظر رکھیں جی سر چلو پودر جے کو پودر جاؤ جی سر سب لوگ الرچ رہے ہیں کسی پیتنا کی کاتیویتی ہونے بر کنٹرول روم کو سوچت کریں ماف کرنا میں میں جب اس کو چیک کرنے چا رہا ہوں جی ٹھیک ہے ہمارے افیسرز کو پوچھتا چمی سیوگ رہے ہیں اچھا سلو میں باتھروم ہو کر آتا ہوں تم کو پہلے ہی باتھروم جانا چاہیے تھا مجھے ماف کرنا میں چلدی واپس آتا ہوں یہ کسی کام کا نہیں ہے تمہیں دیر ہو گئی مافی چاہتا ہوں جی جڑ تم اس کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے تم فیکر مت کروں میں واپس آ گیا وہ بھی بکس پر تم کتنی دیر سے آئے ہو دیری کے لیے مافی چاہتا ہوں بس ٹھیک ہی منٹ بچا ہے لیکن دیکھو ڈائریکٹر اب تک واپس نہیں آئے موسیقی ایک جاندوی بھی ان سے سب کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں تو کوئی نہیں آ رہا وہ ضرور دوسرے ہاؤس میں گیا ہوگا جیان ارہی آپ یہاں کیسے آئے ایک موسیقی آگئی ہے جلدی چلو نیجر ہاؤس ارہی دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے یہ کیا یہاں پر اصل میں ڈاک لائٹ لگا دی گئی ہے اسی لئے اندھیرا ہو گیا کہاں جلدی سے ہٹ آؤ اسے یہ تو پاسنٹی لگ سہے ایڈس اپ ہلنے کی کوشش مت کرنا تم بچ کر نہیں جا سکتے ہو سمجھے آرے یہ تو پاسنٹی لگ سہے سپریٹ آئی فریم کار جیسا کہ میں نے چیتابنی میں کہا تھا میں یہاں پر ایک خاص گیجرٹ جرانے آیا ایریتن ہاؤس میں ایڈ ٹکڑی لکس جوڑ دکھائی دیا ہے آئے چلو جب آگو ایریتن ہاؤس کے ساکتے پڑھو آئے چلو جوڑا آئے چلو جا ہوں آئے چلو جا ہوں آئے چلو جا ہوں وہاں جانے کے سارے راستے پل ہو گئے ہیں یہ تو بہت ایز ہے بہت ایمید موکس کرو یہ تو بچتا ہی جا رہا ہے بینڈا پیلکس بہلے مجھ سے مقابلہ کرو اب آئے کا مزا اس کے آگے کچھ نہیں چلے گا یہ بنا سوسرا گیا جی دورسکوپ ڈاسے خمدرس سپری خونس سپل کونفیڈنس ہلپ کونفیڈنس ڈروکن مشین مینک کلاپس مینک سٹرمک ٹھائی ہنٹ ریٹرن ہنٹ ریکوڈ پہ دینجر پی دینجر آئے تو بہت ہی خطرناک ہونے والی ہے ہاں تو ایسے ہی کار پاورفل سپر نیرک سیم لین کے لیسے پہنٹے ارے نہیں یہ دن کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اب میں اپنی طاقت کا استعمال کروں گا تیار ہو جاؤ ٹیلک ساروی حملہ اس نے روبوت کو کابو پہ کر لیا آہ سپل گا یہ ساری روبوت اب اس چون کے کہلے پر ہی کام کر رہے ہیں آہ 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 شکریہ جان آہ سنیو ایدھا را جاو جلنگروں آہ 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 میرے تمہیں نہیں چھوڑا مجھے 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 وہ کرسے ہمیں اوکے بائی بائی نہیں رفا پہلے میری بیل راپس کرو میں نے سنا ہے کہ انسیکٹ الارم بھی توڑ دیا گیا ہے یوں ہے نا ہاں تم نے صحیح سنا ارے نہیں ارے یہ تو جادوی بین ہے ارے ہاں جب میں یہاں آیا تھا تب یہ انکریز میرا روی دوڑ دیا گیا ہے سار ارے نہیں ارے دیریکٹر سار بتائیے آپ چھیک تو ہے نا اب تک تم کہا تھے جب میں نیچر ہاؤس میں گیا تھا تب مجھ پر جادوی بین سے حملہ ہوا تھا بڑی مشکل سے میں باہر نکلا اچھا یہ بات ہے اچھا یہ بتاؤں نیچر ہاؤس میں کیا ہوا وہاں سے سب کو باہر نکالنے آ گیا تھا لیکن چھوہ ہی کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا یہ کامال کی بات یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک بار سوچنے کی ہے کہ نیچر ہاؤس پر ہم لا ہوا ہی کیوں آہ دماغ ہی کام نہیں کرا آپ تکرمت کیجئے میں ایک مہان جاسوس ہوں سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈ لوں گا ہنٹ لنس کی باری ہے پلیز مجھے بتاؤ فانٹم جیلکس چھوڑ کہا ہے دروازہ تو گھوم رہا ہے یہ گھومتا ہوا دروازہ پلیز ایک مہان جاسوس کو آسان ہنٹ دو نا کیپٹن کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں چوری ہوئی ہیں ایک بک لائٹ میں چوری ہوئی ہے اور دوسری ڈوریمون کی بیل ٹوٹل چھے چیزیں ہوئی آخر اس نے چھے چیزیں کیوں چرائی ہوگی اس کا ان چیزوں سے کیا لے نہ دینا اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے تو ٹھیک ہے میرے ہنٹ لنس ہمیں بتاؤ آخر اس نے چھے چیزیں کیوں چرائی اور اس بار آسان سی ہنٹ دینا یہ کیا ہے یہ تو گیجٹ کو ریپیر کرنے کی فیکٹری ہے ٹھیک ہے ہٹ اپنے مہان جاسوس کو ایک اچھا ایڈیا دو مہان جاسوس ڈیریکٹر سن ڈیٹ چیک کیجئے جب وہ چھوڑی ہوئے گیجٹ ریپیر کی لے گئے تھے ہاں ٹھیک ہے ارے یہ کیا پلیز سرے سے دیکھو وہ چھوڑی ہوئے گیجٹس کو ریپیر فیکٹری میں اسی دن پہنچایا گیا تھا کیوں ہے نا یہ حیرانی کی بات ہاں ہاں مجھے یاد آیا میری بیل بھی اسے دن ریپیر ہونے والی تھی یہ فیکٹری اور یہ داریو اسی دن ڈاکٹر پیٹورا کو پکڑا گیا تھا ہاں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پیٹورا کو اسی جگہ سے نکال دیا گیا تھا لیکن بات میں ہمیں پتا چلا کہ وہ یہاں پھر سے آ گئے ہیں پتا لگاتے لگاتے آخرکار ہم نے ان کو اسی فیکٹری میں چھپا ہوا پایا وہ کوئی گیجٹ بنا رہے تھے لیکن پگڑنے کے ساتھ ہی ہم نے ان سے وہ گیجٹ بھی چھیل لیا اب دیکھنا ہے کہ ان سب چوریوں سے ان کا جھالے نہ دینا ہے مجھے لگتا ہے وہ میری بیل اور باقی کے پانچ گیجٹ سے کوئی خطرنا گیجٹ بنا رہے ہوں گے ڈاکٹر پیپورا اور سچور کے بیچ کوئی نہ کوئی تعلق تا ضرور ہے ہاں تم نے صحیح کہا میرے پاس اب وقت نہیں ہے مجھے پھر سے ڈاکٹر پیپورا سے بات کرنی ہوگی اب میں بھی اس کے بارے میں پتا لگا کر آتا ہوں ٹھیک ہے چلو پتا لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر پیپورا کہاں پر ہے یہ ہے ریڈ آئر سٹیک ڈاکٹر پیپورا کہاں ہے جلدی بتاؤ آئرے یہ تو نیچے گردی ہی نہیں ضرور یہ بھی خراب ہو گئی ہوگی اس کا اشارہ اس طرف ہے وہاں ضرور کچھ ہوگا ضرور یہاں کچھ ہے یہاں پر کیا ہو سکتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چلو اندر چلتے ہیں رکو یہ قدر ناک ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے نوبیتا سے بہتر جاسوس ہے شیزوکا چلو ہاں پھل ہاں تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے پوپون تم یہاں کیا گئ رہی ہو پوپون تم یہاں پر کیسے آگئے کیا بات ہے لگتا ہے یہ تمہیں مجھ سے زیادہ پسند کرنے لگا ہے چلو اب اندر چلتے ہیں لگتا ہے کوئی چھوڑ ہے ہمیں پھر سے پریشان کرنے کے لیے کوئی آ گیا ٹھیک ہے پھر سے چک کرو اور دیکھو یہاں پر کیا ہے جی سار بس تھوڑے دیر کی بات آ رہے ہیں اب دیکھو میں کیسے ان رہیسی پر سے پردہ اٹھاتا ہوں اس طرح پھر سے پریشان کرنے کے لیے کوئی آ گیا اب یہ لو آہ 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 ہم نے اپنی چاہتا ہے شکریہ تم جی کو رکھا مجھے 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 شکریہ تمہیں تو کمال کر دیا مجھے تم ٹھیک تا ہو پو پوٹ یہ بلکل بے گار ہے کسی کام کا نہیں ہے یہ آج دیکھو ہم بہاں سے آکے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چل چلیں می گیا آرے یہ تو کوروت کا ہے کوروت میرے لئے رکھو اب کام آئے گا یہ کم بیک سپری مجھے فوراً اس حتان کے پاس لے چلو جس کا یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو بہت چارے راستے ہیں لیکن ہم کون سے راستے سے جائیں رکھ جا میری بیل مجھے واپس کرو آہے نہیں یہ تو یہ تو میری کہاں واپس کرو فانٹم ڈیلکس اب مجھے بتا ہے کہ تم کون ہو جس نے دوریمون کی بیل چرائی وہ فانٹم ڈیلکس چور ہے ہاں وہ چور ہے ڈیریکٹر نہیں تم نے غلط کہا یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ ڈیریکٹر ہی ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے وہ ڈیریکٹر ہی ہے ایسا نہیں ہے میں بتاتا ہوں ڈیلکس چور واقعی میں گورت ہے کیا لیکن قرآن تو یہی پر کھڑا ہوا ہے نوبیتا تم کچھ بھی بول رہے ہو تم سب میری بات کیاں سے سنو اس ہینچ کو یاد کرو جو ہمیں لینس نے دی تھی آہ وہ گھومنے والا دروازہ کیوں ہے نا نہیں وہ صرف ایک دروازہ نہیں تھا وہ کھروک کھروک گھوم رہا تھا اس کا مطلب ہے کھروت یہ تم کیا کیا رہے ہو نوبیتا کیسی باتیں کر رہے ہو سمجھ نہیں آ رہا یاد کرو پاپون کا بڑتاو بھی کچھ عزیم تھا کھروت کو دیکھ کر پاپون کو کھروت کی طرف جانا چاہیے تھا آرے وہ تو اس لیے کیونکہ وہ شیزوکا کو پسند کرتا ہے تم بہانی مت بناو مجھے سارا سچ پتا چل گیا ہے یہ دیکھو کھروت میں ہمارے ساں دھوکہ کیا ہے پلیز اس مونیٹر کو دھیان سے دیکھو جو بتا رہا ہے کہ تم کھاں ہو کیا لیکن ایسا کیسے ہوسکتا ہے ہاں اور اب یہ ہی ہمیں سارے سوالوں کا جواب دے گا اب پتہ چلے گی کرو کی اصلی پہچان بتاؤ کان ادھم ایدو کان اپی رو بول ہاں تم نے اسا کیوں کیا وہ میں اصل میں کروٹ نہیں ہوں کورو تم وہی چور ہو جس نے ڈوریمون کی بیل بھی چورائی ہے پلیز مجھے ماف کر دو کورو بتاؤ آنکھیں تم نے یہ سب کیوں کیا وہ اس لیے کیونکہ میں اپنے پروفیسر کا سپنا پورا کرنا چاہتا تھا تمہاری پروفیسر کا سپنا ایک دن گلتی سے مجھے میوزیم میں گھسنے کا سیکھرٹ دروازہ مل گیا تھا یہ کونسی جگہ ہے پیانے بتاؤ تم کون ہو اور آخر یہاں تک پہنچے کیسے ارے کیا ہو گیا کون ہے ارے یہ کہاں سے آ گیا ہمارا یہ دروازہ ہی ایسی جگہ پر ہے کسی کو بھی آسانی سے مل جاتا ہے دوکٹر پیپیورا ہی تمہاری پروفیسر ہے اسی دن سے دوکٹر میرے ٹیچر بن گئے اور تب سے میں ان سے گیٹڈ بنانے کا طریقہ سیکھتا رہا دوکٹر پیپیورا اس وقت ایک خاص میٹل پر خوچ کر رہے تھے کون سے میٹل پر پیپیورا میٹل یہ ایک نیا میٹل ہے جو آگے جا کر فل میٹل کی جگہ لینے والا تھا جو بس تیار ہی ہونے والا تھا میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر چھپکے سے گیجٹ کی ریپیر تھاٹری میں گئے تھے تاکہ وہ کچھ پشین کے پھرزے لے سکے لیکن وہ پکڑے گئے اور ان کی پیپیورا میٹل کی خوچ اگوری رہے گئے تم ادھر دیکھو آرے نہیں آج تو میں پکڑا گیا اتنے سالوں کی محنت پر پانے پھر جائے گا لیکن میں مائیک روچپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا جا کرو اس کو یہاں چھپا دیتا ہوں یہاں پر مدلب میری بیل وہی پر پڑی ہوئی ہے اس وقت میں نے کسی طرح پر سارے گیجٹ چھپا دیئے تھے جنہیں بات میں میوزیوم میں ریپیر کے لیے بھیج دیا گیا تھا لیکن چاہے جو بھی ہو جائے میں وہ مائیک روچپ وہاں سے واپس لاکر ہی رہوں گا آرے واہ کیا بات نہیں ہے لیکن یہ کام بہت ہی مشکل ہے میوزیوم سے چھوڑی کرنا ناممکن ہے لیکن میں کر سکتا ہوں تمہارے بھی کار کے گیجٹ کسی بھی کام کے نہیں ہے میں یقینا یہ کر کے دکھاؤں گا میں ڈاکٹر کی صلاح لے کر فانٹم ڈی لکس چور کا سوٹ بنانے لگا تاکہ میں میوزیوم میں چھوڑی کر سکھوں کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے فانٹم ڈی لکس چور چوری سے پہلے چھتام نہیں دیتا ہے اچھا تو یہ بات ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ڈیریکٹر نے اتنا عجیب سا پرتاؤ کیوں کر رہے تھے انہیں کیا ہوا تھا یہ تو بتاؤ ہاں شاید انہیں رک جاؤ ایت بہت بکڑنے آیا اپنی جگہ پر کھڑے رہنا تم ہی وہ ڈاکٹر ہو جس نے ڈیچر ہاؤس پر حاملہ کیا تھا کیوں میں نے صحیح کہا ارے نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں تو یہاں کا ڈیریکٹر ہوں ارے نہیں یہ تمہارے پاس کیسے آگیا دیکھو دیکھو میرے کوئی حاملہ نہیں کیا تم پھر سے سوٹ پوڑ رہے ہو اونس لیکٹک پہ آؤ میں نے ہی کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور اگر کیا تو کس کے کہنے پر وہ بات یہ ہے کہ ہمیں کیا بتاؤں وہ دراصل انہوں نے پیسے چھپا کر رکھے تھے ڈائریکٹر کو لگا کہ نیچرز ہاؤس میں جو انہوں نے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے انہیں فیانٹم ڈیلکس جو چوری کر لے گا تب ہی ان کا برداب تھوڑا الگ تھا وہ دراصل کچھ مہینے پہلے کی بات ہے اے بہا میں نے بہت سارے پیسے بچائے ہیں مجھے کہیں انہیں سرکشی جگہ پر چھپانا ہوگا گراس کٹنگ فیش ایک آئیڈی آیا یہ ہے میری اینی مانی باکس میکنگ ماشین ٹھیک ہے تو میرا پاسورڈ ہے 132109 132109 اب میرے پیسے یہ ہی رہیں گے اب ٹھیک ہے اب انہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں ڈونڈ پائے گا ڈیریکٹر سر آپ کی میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں وہ چائے کہاں ہے کہاں ہے مل گئی تو یہ بات ہے اس میوزیوم کا رہ سمائی بھوت ایک لڑکی ہے ہاں تم نے صحیح کہا یہ مٹھائی اچھی تھی اس وقت صرف 3 منٹ کے لئے میوزیوم مانیٹر سسٹم روک دیا گیا تھا اچھا ٹھیک ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا میری گراس کٹنگ پیش کہاں گئی الکل فکر مد کی میں ان سب کو گاس کٹنے کیلئے استعمال کروں گا چاہاں گاس کٹنے کے لیے استعمال کروں گا لیکن اس میں تو میرے بھی ایک ہے ڈائریکٹر سر چھکے سے نیچرز ہاؤس میں گئے اور ایک ایک کر کے ساری گراس کٹنگ فش چیک کرنے لگے تاکہ انہیں اپنے چھپائے ہوئے پیسے واپس مل سکے اب اسے بھی چیک کر کے دیکھنا نہیں یہ بھی نہیں ہے 132109 کی ابھی نہیں ہے کیا وہ سچ میں ساری فش چیک کریں گے کتنی محنت کر رہا یہ پھر وہ وقت آ گیا اب صرف چار آخری فش بجی تھی اور پھر چیتا بھی آ گئی اس پر میں چھوڑیا کروں گا جب ہنٹ لینز میں نیچرز ہاؤس دکھائی دیا تھا جب میں نے سوچا کہ میرا سارا پیسا چھوڑی ہو جائے گا تم میں بہت زیادہ کر گیا تھا بھائی 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 پھر تم نے اپنی جاند ویبین سے سب کو باہر بھیج دیا اور وہ فش چیک کرنے لگے جس میں تم نے پیسے چھپائے تھے کیوں میں نے سہی کہا نا اچھا یہ بات تھی اچھا اب بات سمجھ میں آئی ہے آپ شک کے کوئی کون جائش نہیں ہے لیکن ایک بات ہے جو مجھ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے گروت آخر تم کوپی روبوٹ سے کب بدل گئے تھے آرے تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں جلا میں زرہ بات روم ہو کر آتا ہوں میں جلدی واپس آ جاؤں گا یہ کسی کام کا نہیں ہے تم پھر پیٹ ہو گئے مجھے معاف کرنا تم اس کا دھیان رکھنا چھیک ہے تم پھر پیٹ کرو مجھے ان کا سپنا پورا کرنا ہی ہوگا رکھنا چھیک ہے مجھے ان کے بعد رکھا کرو رکھا کرو سنیاں بکرمت کرو ہم دروازہ کھولا ہی کوشش کریں گے دیکھو ڈاکٹر پیپور اب ہی اندر ہی ہے ڈاکٹر سنیے ڈومیتا اور اس کے دوست یہاں تک پہنچ گئے ہیں مجھے پتا ہے لیکن اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا اسے دبانے سے دروازہ کھل جائے گا ہاں سنیاں ہاں یہ تو بگ لائٹ ہے آرہ نہیں یہ تو ٹوٹ گئی ہے ڈوریمون آرہ نہیں پوگن میں تو کچھوہ ہے اس تار کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے ایک اور چاہیے ٹھیک ہے جنجر سرہا مجھے وہ مل دینا مجھے یہ بہت پسند ہے جیان یہ پھر سے پہلے ہو گئے پہلے جیسے ہو گئے یہ سب سویوں کی وجہ سے ہوا وہ تو میری مل ہے اب سارے پرزے میرے پاس آ چکے ہیں اب تم سب کو چپنی آگوں سے دیکھ سکو گے کی کس طرح میں پوری دنیا کو پدل ڈالوں گا ٹھیک ہے تو تیار ہو جاؤ اب میں سب سے پہرے اس میوزیم کے سارے پل میٹل کو پیپیورا میٹل میں بدل دوں کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے ارے یہ کو کیا رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ارے یہ کیا ارے یہ کیا ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے یہ سب تو گائب ہو گیا ارے یہ دیکھو یہاں پر سب کچھ گائب ہوتا جا رہا ہے میری مل ارے بان جاسر سینٹ بھی گائب ہو گیا ہمی نے کیٹل بھی ارے اب کیا گڑڑ ہو گئی آخر یہ کیا ہو رہا ہے سب گڑڑ ہو گیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے فول میٹل چلا گیا سب گڑڑ ہو گئی میوزیم کا سارا فول میٹل گائب ہو چکا ہے ارے نہیں کچھ بھی گائب ہو گیا ہے تو باقی کے گیچک سے کیا ہوگا باقی کے گیچک سے بھی کسی کام کے نہیں اور اب میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا دوستوں ارے نہیں یہ کیا ہو گیا میں پھر سے ناکامیاب ہو گیا یہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے ارے نہیں یہ تو سن مینیفیکشنگ ماشین ہے یہ پھر سے چالو ہو گئی ہے کرو تم ارے یہ تو یہ پھر سے چالو ہو گئی بیپیورا تم یہاں پر ہو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو چل دی مجھے پکڑنے کی بجائے تم لوگ اتھر دیکھو سن مینیفیکشنگ ماشین دوبارہ سے چلنی شروع ہو گئی ہے کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں سیلنگ ڈیوائز جو فل میٹل سے ڈاکٹر ہارٹمن نے بنایا تھا وہ اب غیب ہو چکا ہے اب سن ماشین کسی بھی حالت میں نہیں رکے گی یہ بلکل پہلے جیسا ہو گیا ہے آرٹیفیشل سنز ٹائم ایکسس اچھے سے کام نہیں کرتی تھی اور پوری رفتار سے چلتی تھی یہ سورج وقت بیٹنے کے ساتھ ساتھ اور بڑا ہوتا جائے گا اور پھر یہ ایک ریڈ چائنٹ بن جائے گا اور پھر سب تباہ ہو جائے گا کیا بھی سے روکا نہیں جا سکتا صرف ڈاکٹر ہارٹمن ہی سے روک سکتے تھے وہ ہی ایسا کر سکتے تھے اری نہیں اب کیا ہوگا میں نے پھر سے وہی گلتی کر دی آج ثابت ہو گیا کہ میں ایک بلکل ہی بیکار اور نکمہ میں کیا نکھوں بلکل نکمہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا ڈاکٹر میں روکوں گا سن مانیفیکچرنگ مشین کو مستر پیپیورا آپ ایک بیکار بگیانک نہیں ہے آپ نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ میری خاصیت ہے کہ میں کبھی بھی ہار نہیں مانتا اور یہ خاصیت آپ میں بھی ہے آپ کبھی بھی اپنا وشواس نہیں کھو دے اور پوری لگن کے ساتھ اپنا ہر کام کرتے ہیں یہ آپ کی خاصیت ہے اور مجھے آپ بہت پسند ہے کیونکہ آپ سالوں پہلے کی گئی اپنی گلتی کو صدارنا چاہتے ہیں آپ بہت بہادر ہیں ڈاکٹر کہ آپ پھر سے ڈاکٹر ہٹ میں کی امید توڑنا چاہتے ہیں کہ آپ پھر سے ہار مان لینا چاہتے ہیں گرود نہیں میں ہمت نہیں ہاروں گا میں اس کا بوری درہ ڈٹ کر مقابلہ کروں گا ہاں چلو اس مشین کو پیر سے ریورز کرتے ہیں ہم سب میل کر پھول میٹل کو واپس لاتے ہیں ڈاکٹر گرود میں کمھاری مدد کروں گا میں بھی کروں گا میں بھی کروں گی ہم سب کریں گے ہاں پھر میں بھی کروں گا ٹھیک ہے چلو اس سورج کو ہم مل کر روکتے ہیں ہاں آپ تو رب کیس اس میوزیوم کو جلدی سے خالی کروا دیجئے جلدی چلو 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 گرود کیاں سے ٹھیک ہے اسی بارٹ لگاں اپنی یہ کیا ہمیں کچھ بھی کرکے اس سورج کو جلدی سے چھوٹے کرنا ہوگا میرے گانجٹ پول میڈل سے نہیں بنے ہیں تو وہ کایب نہیں ہوئے ہاں آرے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کیا ہو رہا ہے گلو آرے نہیں اس سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے اس سورج پر پانی کا بلکل بھی اثر نہیں ہونے والا ہے ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا ہاں کیا دیا ہائی پر کلینر رائے دن سورج پر اس کے منی بلاک ہول کا اثر ہو جائے آرے ہاں چلو اب ہم اسے بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے چلو ہم مل کر کام کرتے ہیں مجھے چور پیل گئے ہیں oh کہ روبورٹ کو روکنے والی پو۔ میتھل چی گیاں ہو گئی ہے ایک صحت ایک بدنا ہوں ہمیں اس آرد روبوت کو کیسی بھی لیکن نہ لگا بارکی سب سورش پرنزارکو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا نیکیت کریں گیا آہ یہ تو کریں کہ آپ کچھ کو سمیز کرتے ہیں ہے ایسا ہمارا ہے چل دکھیں چل دکھیں چل دکھیں چل دکھیں چل دکھیں چل دکھیں دوریمون گی لو ایسا ہمارا ہے مجھ سے ملو میں ہوں فانڈم ڈوریس کیا ڈوریس میری چیتافنی میں تمہیں تین منٹت پہ آرام سے حرا جوں گا چھے ساپنی زیرنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی کرو یہ سسٹم کام نہیں کرنا ہا رہے ہیں نادا جی چلدی دیکھیں وہاں کیا خوراں گے آرہ یہ کیا میں اپنی کارڈ کارڈ کے پیچھے ہوگا اسے ہٹا دو یہ روک جائے گا کسی بھی طرح اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرو مجھے کچھ بھی کر کے اسے ہرا نہیں ہوگا پوچکو کی آجت کیوں نہیں مل رہا ہے خوراکو یہ تو کسی کا آنکا نہیں نو بیتا ہاں سنو جلدی سے اس باک میں سے دھاک نہ نکالو جلدی کرو لکالو موسیقا 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 پوپون کا استعمال کرو چلی س جیسور اچپر موسیقی شای پوپوون موسیقی 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 آہ! 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 یہ کیا ہاتھوں کر سکتے ہو! کچھ کروں! ابراں نہ مان! ہاتھ ماننا! کچھ کروں! کچھ کروں! کچھ کروں! آہ! 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 ہاں مجھے 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 بو بو ہاں 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 مجھے مجھے میری بل مجھے مجھے دوریمون مجھے تمہاری بل بل گئی کیا سچ پہ تمہارا شکریہ مجھے معاف کرنا دوریمون میں آج کے بعد اسے کبھی نہیں چراؤں گا میں وہ ساری چوری کی ہوئی چیزیں واپس مجھے میں بھی رکھ دوں گا ہاں میری لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے اسے مجھے واپس کر دیا چلو اب اس کا دوسرا حصہ بھی ڈھوڑتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ بیپیورا کہا چلا گیا یقیناً وہ ہی فینٹم ڈیلکس چھوڑ ہوگا وہاں شاید میوسیم کا چور بھی ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے پیپیورا میں میں نہیں چھوڑوں گا تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے تمہارا بیکار سا سسٹم مجھے نہیں پکڑ سکتا میں کبھی ہار نہیں مانوں گا ایک دن میں پیپیورا میٹل بنا کر ہی رہوں گا تب دیکھنا تم تادا جی جس سے پوری دنیا تابا ہو سکتے ہیں ارے وہ تو یہاں بھی نہیں میں تو اتھا گیا ہوں چلو بابا چلے بے دول بھی نہیں جب سکت میری بیل کا نوترا حصہ نہیں مل جاتا ہم گھر بابا سہی جائیں گے سمجھے تم ارے پاتا نہیں ڈوریمون کو وہ پہلے اتنی پسند کیوں ہے ارے مجھے مل گئی آخر تو مجھے ملی گئی تو وہ نہاں پتی تمہارا بہت بہت شکریہ نوبیتا میں اس بیل کا ہمیشہ دھیان رکھوں گا تم بھی نہ ڈوریمون بہت بہت ہی پیارے ہیں تم تو مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہو ویسے مجھے پتا ہے کہ تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو سپورٹس میں بھی اچھے نہیں ہو اور تم بہت ڈرپوک بھی ہو تم کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے مجھے بہت برا لگ رہا ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں تم ایک بہت ہی اچھے انسان ہونا بتاؤں اور تم میرے سب سے اچھے دوست ہو ڈوریمون تمہیں وہ بات اب تک یاد ہے ڈوریمون مجھے مل گئی کیوں؟ سچ پیر دکھاؤ نا کہا ہے کہا ہے کہا ہے چلدی سے دکھاؤ نا یہ میرے جوتے میں تھی تمہیں یاد تھا نا بتاؤں ڈوریمون